رامے کی شٹارٹنگ میں ہمیں دو بچوں کو بھاگتے ہو دکھاتے ہیں بھاگتے بھاگتے ہو گر جاتے ہیں تب ایک بزنسمن کہتا ہے کہ وہ دونوں بچے کہاں گئے گارٹس کہتا ہے کہ وہ بچے جارہ دور تک نہیں بھاگ پائیں گے تب وہ آدمیوں سے لات مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم چھوٹے سے بچوں کو نہیں پکڑ پا رہے ہو تو تم کس کام کے ہو شینگ جی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور ایسا کہہ کر وہ بھیوش ہو جاتا ہے تبزی اس کے ہاتھ میں اپنا پینڈٹ رکھ دیتی ہے اور ان گنڈوں کو اپنی طرح رسٹریک کر دیتی ہے اس کے بارے میں کس سالبات کا سین دکھاتے ہیں جہاں شینگ کمپنی کا پریسیڈن بن جاتا ہے تب ہی سیکریٹری مہا آکر شینگ سے کہتا ہے کہ ہم نے میس جیانگ کی اپنی کمپنی میں جوب کرنے کی آرینجمنٹ کر دی ہے پر آپ کئی سالوں سے میس جیانگ کو ڈھونڈ رہے ہیں پھر آپ ان کے پاس جا کر ان سے مرتے کیوں نہیں شینگ کہتا ہے کہ میں پاس سال پہلے اس سے کالج میں ملا تھا میں نے اس سے کنفیس کرنے کی کوشش بھی کی تھی پر ایسا لگتا ہے کہ اسے بچپن کی مموری کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے اب میں چاہتا ہوں کہ وہ دھیلے تیرے میرے پیار میں پڑ جائے وہ بھی ہمارے عتیت کو یاد کرتے ہوئے اس کے بعد شینگ جی کی کمپنی میں انٹریوی دینے آتا ہے جی اس سے کہتی ہے کہ آپ ابھی ابھی چائنہ واپس لوٹے ہیں کہ آپ انٹریوی دینمنٹ ایجسٹی میں سپیشلائٹ ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں شینگ کہتا ہے کہ نہیں یہ سمیں ایک وومن کے لئے کر رہا ہوں اس نے مجھے ریجیک کر دیا تھا کیونکہ اسے پہلے سے ہی کسی اور پر کرش تھا رجنگوں میں دکھاتے ہیں کہ جی اور شینگ ایک لائبریری میں فض جاتے ہیں شینگ اس سے کہتا ہے کہ جب ہمیں یہاں سے باہر نکلیں گے تو کیا تم مجھے جاننا چاہوگی زیو سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں پہلے سے کسی اور سے پیار کرتی ہوں پرزین میں زیو سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی کسی کو لائک کرتی ہیں زیو سے کہتی ہے کہ سوری یہ ہمارے انٹریویو کی بات چیز کا حصہ نہیں ہے اور وہ انٹریویو کو وہی ختم کر دیتی ہے جب جی گھر پر آتی ہے تب اس کا بائی فرنڈ کسی اور لڑکی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوتا ہے وین کیان سے کہتی ہے کہ تمہاری گرر پرنڈ اور مجھ میں سے کون جانا بیٹر ہے کیان اس سے کہتا ہے کہ ہم پانچ سالوں سے ریلیشنشپ میں ہیں پر اس نے مجھے کبھی ٹچ نہیں کرنے دیا اگر اس کی بزنس ایبیلیٹی اچھی نہیں ہوتی تو میں اسے کبکہ چھوڑ چکا ہوتا تب ہی وہ زیو بھی روم میں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیان کہتا ہے کہ تم پاگل ہو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کے روم میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے زیو اس سے کہتی ہے کہ اپنے گھر میں گھسنے سے پہلے کون نوک کرتا ہے اور وہ اس سے بریک اپ کر کے جانے لگتی ہے کیان کہتا ہے کہ جب تمہیں بریک اپ کے لئے اگری نہیں ہوتا تم یہاں سے نہیں جا سکتی زیو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری جسا ڈٹیمنٹ نہیں چاہیے تب ہی زیو کو اس کی فرنڈ کا کول آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ پیپریازی نے نیان اور وین کی گھر کی فوٹو کھیچ لی ہے فوٹو کے بدلے میں انہوں نے ہم سے دس ملین مانگے ہیں اب میں کیا کروں زی اس سے کہتی ہے کہ ان فوٹو کو پبلک ہونے دو یعنی اس سے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو ایک بار ایکسپوز ہو جانے کے بعد میں اپنے بیس ٹریکٹر کے ایوارڈ کو اپنے پاس نہیں رکھ پاؤں گا وہ میرے اتنے سالوں کے محنت بھی مٹی میں مل جائے گی زی اس سے کہتی ہے کہ یہ صرف تمہاری ہی گلتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد زی روتے روتے بارش میں بھیگنے لگتی ہے جسے اس کی طبیت بگرنے لگتی ہے اور وہ بہنش ہو جاتی ہے تب ہی وہاں شائنگ آ کر اسے سمالتا ہے پھر وہاں سے اپنی کار میں بٹھا رہتا ہے اور سیکیٹری سے ہاؤسپٹین چلنے کے لئے کہتا ہے سیکیٹری شائنگ سے کہتا ہے کہ مسجیانگ کے چاچے کی کمپنی فائننشل کارسی سے گزر رہی ہے مسجیانگ کی چاچے انہیں بہت برای ٹریٹ کرتی ہے پر ان کی چاچے انہیں اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں شائنگ کہتا ہے تو تم جاؤ اور انہیں یاد دلاؤ ہمارے میریش کانٹرک کے بارے میں اس کے بعد ہاؤسپٹین میرے جی سے کہتی ہے کہ تم بھوک پیاس کی وجہ سے بہنش ہو گئی تھی یہ کھانا تمہارے بائی فرنڈ نے تمہاری لئے خریدا ہے تم اسے کھا لو وہ رات بر سے تمہارا خیال رکھ رہا تھا زی اسے کہتی ہے کہ ابھی وہ کہاں ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں نرس کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا شاید وہ واپت لوٹا ہے تب زی کے پاس اس کی چاچی کا گول آجاتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم بھول گئی ہو کہ تمہارے مام ڈیٹ کے مرنے کے بعد تمہیں کھانا کون کھلاتا تھا اور تمہاری لئے کپڑے لے کر کون آتا تھا اب تمہارے چاچا مصیبت میں ہے تو تم چھپ گئی ہو ہم نے تمہیں بڑا کرنے میں بہت سارے پیسے کھرچ کیے ہیں اب تمہارا ٹائم آ گیا ہے ہمیں ریپے کرنے کا ویسے بھی تمہارے گرانپرن تمہاری شادی ایک بزنسمن سے ارنج کی تھی جلدی سے تم اس سے میری سرٹیفکٹ لے لو اور شادی کر لو ورنہ تمہارے چاچا بینکرپٹ ہو جائیں گے زی اپنے چاچا کے گھر آ جاتی ہے جہاں اس کے چاچا اس کے چاچی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی میری کمپنی بینکرپٹ کیوں نہ ہو جائے پر اس سے زی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان میری سرٹیفکٹ کو واپس رکھ دو میں زی کے ہارڈ ورک کو ایسے برواد نہیں ہونے دوں گا زی اپنے چاچا سے کہتی ہے کہ آپ کی کمپنی کو کیا ہوا ہے اس کے چاچا کہتے ہیں کہ تم چنتہ مت کرو میں اس میٹر کو خود ہینڈل کر لوں گا زی ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ سچ میں مجھے اس فیملی کا ممبر مانتے ہیں تو آپ کو مجھے سچ بتانا ہوگا اس کے چاچا کہتے ہیں کہ ایک کسٹمر تھا جس نے ہماری کمپنی سے ایک فنیچر خریدا تھا اس نے ہم پر کیس کیا ہے کہ جانا فرمیل ہائٹ کا یوز کرنے سے اس کے بچے کی لوکیمیاں سے موت ہو گئی ہے اس ٹور میں آپ کچھ بھی سامان نہیں بک رہا ہے اور سارے سامان بھی ریٹن ہو گئے ہیں زی اپنی چاچے سے میرے سٹیفیٹ مانگتی ہے وہ کہتی ہے تو جس پرسن سے میری انگیجمنٹ ہونے والی ہے وہ مشٹر شینگ ہے اس کے بعد جس شینگ کی کمپنی میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کے اور میرے گرنپا نے ہمارے انگیجمنٹ کا سٹیفکٹ بنوایا تھا شینگ اس سے کہتا ہے تو تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو زی کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کے لیول کو میچ نہیں کر پاؤں گی اس لئے میں انگیجمنٹ کو کینسل کرنے آئی ہوں زی سوچتی ہے کہ جب پہرے سے یہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں تو یہ مجھ سے انگیجمنٹ کیوں کریں گے شینگ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری کیا کنڈیشن ہے زی کہتی ہے کہ آپ کو میرے چاچا کی ہیلپ کرنی ہوگی شینگ کہتا ہے کہ میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہوں پر اس کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی زی کہتی ہے پر ایسا کیوں شینگ کہتا ہے کیوں کہ میرے گرنپا صرف تمہیں اپنی بہو کی طرح مانتے ہیں بتاؤ کہ تم شادی کے لیے ریڈی ہو یا نہیں جی شادی کے لیے مان جاتی ہے اور پھر وہ دوروں میرے سیٹیفیکٹ لے لیتے ہیں شینگ جی سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا پانچ سال پہلے سے ایک بوائی فرنڈ ہے پر اب ہماری شادی ہو چکی ہے تمہیں شادی میں وفادہ رہنا ہوگا زی کہتی ہے کہ سنا تو میں نے بھی ہے کہ آپ کی ایک گررپرنڈ ہے اگر آپ نے ہماری شادی میں دھوکہ دے دیا تو کیا ہوگا شینگ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پرابلم ہے اگر میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں تو زی کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں بس فیرنس کی بات کر رہی ہوں اس کے بعد شینگ جی کو گھر پر راپ کر دیتا ہے سیکیٹری شینگ سے کہتا ہے کہ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہمیشہ سے صرف انہیں لائک کرتے ہیں شینگ کہتا ہے کہ ابھی میں اسے درانا نہیں چاہتا اور اس کے علاوہ میں پر سوری لائک پڑی ہے اسے اپنے پیار میں گرانے کے لئے اس کے بعد شینگ کو کول آجاتا ہے وہ زی سے کہتا ہے کہ کمپنی میں کوئی پرابلم آگئی ہے مجھے دو دنوں کے لئے بیجنر ٹرپ پر جانا ہوگا اگر تمہیں کسی چیچ کی ضرورت پڑے تو تم مجھے کول کر لینا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد میٹ زی کو اس کا روم دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ روم مشٹر سینگ نے خود دیزائن کیا ہے تب ہی زی کو اس کی چانچی کا کول آجاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم مشٹر سینگ سے شادی کرنے والی ہو پھر ابھی تک کچھ بھی کیوں نہیں ہوا ہے اب تو کردہ لینے والی بھی گھر تک آ گئے ہیں پس سیکیٹری شینگ کا فون سوچ اوف کر دیتا ہے تیک اوک کرنے کی وجہ سے اس کے بعد زی اپنے چاچا کے گھر آ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس کارڈ میں میرے دو سال کی سیبنگز ہے میں جانتی ہوں کہ یہ پیسے کافی نہیں ہے پر میں کوئی اور آثار نکال لوں گی تب اس کی چاچا کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے مشٹر سینگ سے شادی کر لی ہے پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے زی ان سے کہتی ہے کیونکہ وہ بیزنس ٹرپ پر گیا ہیں اور میں ان سے بات نہیں کر پا رہی ہوں تب اس کی چاچا کہتے ہیں کہ تم نے سچ میں مشٹر سینگ سے شادی کر لی ہمیں مرنے کے بعد تمہارے مام ڈیٹ کو کیا مو دکھاؤں گا تب اس کی چاچا کہتی ہے کہ تم ہمیں بے فکر سمجھتی ہو اگر تم کہو گی کہ تم نے شادی کر لی ہے اور میں مان جاؤں گی مجھے اپنا میرے سرٹیفیکٹ دکھاؤ زی کہتی ہے کہ میرے سرٹیفیکٹ بھی مسٹر سینگ کے پاس ہے اس کے چاچی کہتی ہے کہ تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو مجھے پتہ ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو تم کیان کے پاس اپس کیوں نہیں چلی جاتی وہ تمہیں اچھا کمپنسیشن دے دے گا ویسے بھی تم سالوں سے اس کے ساتھ ہو زی کہتی ہے کہ میں نے اسے بریک اپ کر لیا ہے میں اس کے پاس اپس کیوں جاؤں گی تب اس کی چاچی کہتی ہے کہ تم ایک منوس لڑکی ہو جس نے اپنے پیرنس کو مار دیا اور اب تو ہماری فیملے کے ساتھ بھی چیٹنگ کر رہی ہو تب اس کے چاچے اس کے چاچے کو تھپڑ مار دیتے ہیں اور زی سے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہونا کہ تمہاری چاچے کیسی ہے ان کی باتوں پر دھیان مت دینا تب ہی وہاں کردے لانے والے گنڈے بھی آ جاتے ہیں زی کی چاچے ان سے کہتے ہیں کہ کمپنسیس کی پروسیس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پروسیس ختم ہونے تک کا ویٹ کرو میں تمہارے پیسے تمہیں دے دوں گا تب گنڈا کہتا ہے کہ میں ویٹ کیوں کروں گا مجھے ابھی 20 ملین چاہیے زی کی چاچے کہتی ہے کہ تم پیسوں کے لئے پاگل ہو گئے ہو ہمارے پاس 20 ملین نہیں ہے تب گنڈا کہتا ہے کہ تمہارے یہ گھر 20 ملین کے برابر ہی ہے تم اسے بیچ کر ہمارے پیسے دے دو اس کی چاچے جی کو پکڑ لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ یہ مسٹر شائنگ کی وائف ہے اور میری بھتی جی بھی اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں تم اسے پیسے مانگ سکتے ہو گنڈا کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فائنینشل گروپ تمہارے جسے لوگوں میں انٹرسٹ لے گا پر اگر تم مجھے اس بیوٹیفول لڑکی کا یوز کرنے دو گے تو میں تمہیں کچھ اور دن دے سکتا ہوں تب اس کے چاچے کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ مت لگاؤ تب گنڈے انہیں مار کر گرا دیتے ہیں اور جی کے ساتھ بدتمیجی کرنے لگتے ہیں اس کے چاچے کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو تمہیں گھر چاہیے نا تو میں تمہیں گھر دے دوں گا اور وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ جا کر ہاؤس بک لے کر آؤ تب ان کی وائف کہتی ہے کہ میں تمہیں اس لڑکی کے لئے اپنے گھر کو نہیں بیچنے دوں گی اگر تمہیں اس گھر کو بیچنے کی حمد کی تو میں خود کو مار لوں گی تب گنڈے کہتے ہیں کہ اپنا یہ سیٹ ڈراما بند کرو اور پھر وہ اس کے چاچے چاچے کو پکڑ لیتے ہیں اور جی کے ساتھ بدتمیجی کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں شائنگ بھی آ جاتا ہے پھر وہ اس گنڈے کو ایک پنچ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری وومن کو ہاتھ لگانے کی پھر وہ سیکیٹی سے کہتا ہے کہ ان سب لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو میں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا اور وہ زی کو اٹھا کر لے جانے لگتا ہے پھر وہ اس کے چاچے سے کہتا ہے کہ زی میری وائف ہے اب میرے رہتے کوئی اسے بلی نہیں کر پائے گا گھرہ کا زی شائنگ سے کہتی ہے کہ تم تو بزنس ٹرپل گئے تھے نا پھر تم واپس کیسے لوٹا ہے رجگوں میں دکھاتے ہیں کہ جب سیکیٹری شائنگ کو اپنا فون دیتا ہے تب وہ موبائل کو آن کر لیتا ہے جس میں جی کے بہت سارے کال پڑے ہوتے ہیں شائنگ آرہ پرین سے اترنے لگتا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں پلین بس ریک آف کرنے والا ہے شائنگ کہتا ہے کہ زی کو میری ضرورت ہے ہمیں گھر واپس جانا ہوگا سیکیٹری کہتا ہے کہ اگر ہم بزنس ٹرپل نہیں جائیں گے تو ہماری کمپنی کو سو کروڑ سے زیادہ کبھی کمپنسیشن دینا ہوگا شائنگ کہتا ہے کہ میری ضرورت ہے پرزن میں شائنگ جی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے میسیز دیکھنے کے بعد ہی واپس لوٹ آیا تھا صبح جی کے پاس اس کے چاچا کا کول آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کا میٹر سال ہو گیا ہے اس لڑکی کی دیت ایک سال پہرے لوکیمیاں سے ہو گئی تھی اس کے پیرنس ایک بڑا معافظہ پانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے جھوٹا کہ ہمارے فرنیچر میں فارمیلہ ہائٹ کی ماترہ جاتا ہے پر مجھے برا لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے تمہیں میسٹر سینگ سے شادی کرنی پڑی جی کہتی ہے کہ میسٹر سینگ سے شادی کرنے کا فیصلہ میرا تھا آپ کو اس میں جارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد شائنگ جی کو گرنپا کے گھر لے آتا ہے گرنپا انہیں وائن پینے کے لئے دیتے ہیں شائنگ جی کو وائن پینے سے روکتا ہے تب جی اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں وائن تو پی سکتی ہوں گرنپا انہوں لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ گھر ساند پروف ہے تم دو رہاں آرام سے ریس کر سکتے ہو اور مجھے ایک گرنسن دے سکتے ہو شائنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم اوپر جا رہے ہیں اس کے بعد شائنگ جی کے قریب آنے لگتا ہے جی اسے کہتی ہے کہ ابھی میں ریڈی نہیں ہوں شائنگ کہتا ہے کہ تم ہماری کنڈیشن کو بھول گئی ہو میں اسے شادی کو ایک سرپ نہیں کروں گا تب جی چپ تف ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے شائنگ اسے کہتا ہے کہ تم گھبراؤں مت میں دوسروں کو فورس نہیں کرتا میں اس دن کا ویٹ کروں گا جب تم خود میرے پاس آوگی اس کے بعد کمپری میں کیان جی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ان ساتھ دنوں میں بہت مس کیا میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں پر کیا تم میرے پاس واپس آ سکتی ہو جی اسے کہتی ہے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارا کانٹریک بھی بس ایک سال کا ہی بچہ ہے کانٹریک ختم ہونے تک میں تمہاری ایجینٹ بن کر رہوں گی تب کیان اسے کانٹریک نکال کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے اچھ سے دیکھو ہم نے لائف ٹائم کے کانٹریک پر سائن کیا ہے اگر میشتر شائنگ بھی ہمارے کانٹریک کے بیچ میں انٹرفیر کریں گے تو بھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو میں اس لائف میں صرف میرا بن کر رہنا ہوگا زی کو گھسہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے اتنی جلدی میری خلاف ساجی سرچنا شروع کر دی میں تمہیں لائک نہیں کر دی میری اب شادی ہو چکی ہے کیان کہتا ہے کہ ہم ساتھ دن سے الگ کیا ہیں اور تم نے کسی اور سے شادی کر لی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے کف ہوں زی کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں نے سچ میں شادی کر لی ہے کیان کہتا ہے تو پھر مجھے اس آدمی سے ملاؤ جس سے تم نے شادی کی ہے میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی زی کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو میں ابھی اسے کال کر کے یہاں بلاتی ہوں تب کیان کہتا ہے کہ ناٹر کرنا بند کرو اور تم مجھ سے یہ مت کہنا کہ تمہارے حضبین کرام مرسٹر شینگ ہے یہ سنکا جی شینگ کو کال کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں شینگ آ جاتا ہے زی سوچتی ہے کہ ابھی ہمیں اپنے رشتے کو سب کے سامنے نہیں لانا چاہیے اور وہ شینگ سے کہتی ہے کہ سوری مجھ سے گلتی سے کال لگ گیا تھا تب کیان بھی کہنے لگتا ہے کہ مرسٹر شینگ ہاں آپ کو رشتب نہیں کرنا چاہتے تھے ایکچولی میری اور میری گرل فرنگ کی بھی سوڑی انبن ہو گئی ہے شینگ کہتا ہے کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے اور وہ زی سے اپنے کیابن میں آنے کے لئے بولتا ہے جیسے ہی جی اس کے کیابن میں آتی ہے شینگ اسے پکڑ کا سوفی پر لیٹا دیتا ہے اور اسے کس کا نے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا حضبین ہوں میں جو چاہے وہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں جی اس سے کہتی ہے کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے آپ پلیس شانت ہو جائیے شینگ کہتا ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا بائی فرن باہر آواز سن لے گا زی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے میں نے اسے کب کب بریک اپ کر لیا ہے پر میں ابھی ان سب چیزوں کے لئے ریڈی نہیں ہوں مجھے بس تھوڑا ٹائم دے دیجئے شینگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کتنا ٹائم چاہیے زی کہتی ہے کہ مجھے آدھا سال چاہیے شینگ کہتا ہے کہ میں ویٹ کر سکتا ہوں پر گرینٹ پر ویٹ نہیں کر پائیں گے بھولو ماتھیوں نے ایک گرینٹسن چاہیے زی کہتی ہے کہ میں آپ کو بچے دینے کے لئے ریڈی ہوں جگہ جوب کرنے کے لئے بھیج دو تاکہ وہ میرے ویٹ کو پرشان نہ کر پائے دوسری طرف شاہو جی سے کہتی ہے کہ کیان اور وین کمپنی کی طرف سے ایک مہینے کے روماز پرگرم پر جا رہے ہیں زی اسے کہتی ہے کہ کیان سے کہو کہ میں اس کا لگیج پک کرنے میں اس کی ہیلپ کروں گی شاہو کہتی ہے کہ اس نے تمہیں اتنا بیڈلی ٹریٹ کیا اور تم اس کے لئے یہ سب کر رہی ہو کیا تم اسے اب بھی پیار کرتی ہو زی کہتی ہے کہ اب ہمارے بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے پر اگر میں نے اس کی ہیلپ نہیں کی تو وہ نہ جانے کیا زماشہ کرے گا اس لئے میں ناٹک کر کے اسے یہاں سے دور بھیجنا چاہتی ہوں اس کے بعد زی کیان کو سی اوف کرنے آ جاتی ہے کیان اس سے کہتا ہے کہ شو میں میں وین کے ساتھ جتنا بھی انٹریکشن رکھوں گا وہ صرف شو کے ایفیکٹ کے لئے ہوگا تو میرے واپس آنے کا انتظار کرنا تب ہی زی کو شینکہ کول آجاتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے جب زی اس کی کار میں بیٹھتی ہے تو وہ اسے کس کرنے لگتا ہے دوستر سے کیان بھی انہیں جاتے ہوئے ساتھ میں دیکھ لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ مشٹر سین کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے جلور میں نے کچھ گلت دیکھ لیا ہے اس کی بات شاہو جی سے کہتی ہے کہ وہ کیان وین کے ساتھ کتنا فن کر رہا ہے اور وہ اسے ویڈیو دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ دونوں ناؤں میں ایک ساتھ سوار ہونا چاہتا ہے تو میں اس کے لئے سوفٹ ہارٹ ہیڈ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے اس کی بات کیان زی کو سفائز دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاہو میں وین نے اچانک مجھے کس کر لیا تھا میں شاہو کی وجہ سے اسے دور نہیں ہٹا پایا تھا تم جانتی ہونا کہ میں یہ صرف صرف ہمارے شاہو کیلئے کر رہا ہوں بس لاس اپیسوڈ کی سوٹنگ بچی ہے اس کے بعد میں واپس آ رہا ہوں جب کمپنی کی ڈینر پارٹی ہوگی تب اس میں تم میری فیمل کمپینر بننا پر ڈینر پارٹی میں جی شاہنک کی فیمل کمپینر بن کر آتی ہے جی شاہنک سے کہتی ہے کہ آج میں تمہاری فیمل کمپینر بننے کے لئے ریڈی ہوئی ہوں پر تم ہمارے سلیشنشپ کو ایکسپوز مت کرنا اس کے بعد کیان جی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شاہنکی اتنے کروز کیسے آگئی اور تم ان کی فیمل کمپینے بننے کے لئے پھر ریڈی ہو گئی جی اس سے کہتی ہے کہ ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے اب میں تمہیں کوئی سفائی نہیں دوں گی کیان کہتا ہے پر تم نے تمہیں معاف کر دیا تھا نا جب میں شو کے لئے باہر جا رہا تھا تب تم نے تمہیں سامان کی پیکنگ کی تھی شاہو کہتی ہے کہ جی نے وہ سب اس لئے کیا تھا تاکہ تم اسے کبھی پرشان نہ کرو اب جی نے اس گھر سے اپنا سارا سامان ہٹا لیا ہے کیان شاہو سے لڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اسے بھڑکایا ہے نا جی اس سے کہتی ہے کہ بس کرو ہماری بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے میں تم سے اپیان نہیں کرتی کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا کیان اس سے کہتا ہے کہ جب تک ہمارا کانٹریک ہے تم اسے دور نہیں جا سکتی تب ہی وہ شاہنگ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا کانٹریک تو ختم ہو گیا ہے کیان اس سے کہتا ہے کہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو یہ کانٹریک کی پینلٹی کو افورڈ نہیں کر سکتی شاہنگ کہتا ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتی پر میں تو افورڈ کر سکتا ہوں اور وہ اسے لے کر چلا جاتا ہے کیان کو پرانے مومن یال آنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے جلانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے پر میں اسے نہیں چھوڑوں گا وہ صرف میری ہے اور وہ کول کر کے کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھیجو جی کو ڈرانے کے لیے پھر کیان کہتا ہے کہ پانچ سال پہلے جی نے گلتی سے مجھے اپنا سیویر سمجھ لیا تھا اگر میں دوبارہ اس کا سیویر بن جاؤں گا تو وہ واپس میرے پاس آ جائے گی اس کے بعد زی کو پارکنگ ایریا میں کچھ گنڈے گھیڑ لیتے ہیں اور وہ اس کا فون پھیک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تو تم پولیس کو کول کرنا چاہتی ہو اور پھر وہ زی کو ڈرانے لگتے ہیں تب ہی وہاں شاہنگ آ جاتا ہے اور ان گنڈوں کو مار کر بھگا دیتا ہے تب ہی وہاں کیان بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھلیس مجھے مت ماننا تب شاہنگ اسے بھی پنچ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا پھر شاہنگ جی کو اٹھا کر لے جانے لگتا ہے کیان اس سے کہتا ہے کہ زی کو مجھے دے دیجئے میں اس کا بائی فرینڈ ہوں شاہنگ اس سے کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا علالج مت کرو جو تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے ورنہ یہ تمہاری لئے صحیح نہیں ہوگا اس کے بعد شاہنگ جی کو روم میں لے کر آ جاتا ہے جی ڈک کی وجہ سے شاہنگ کے قریب آنے لگتی ہے شاہنگ اس سے کہتا ہے کہ دکٹر بس سوری دیر میں آ رہے ہیں جی کہتی ہے کہ مجھے دکٹر نہیں چاہیے مجھے بس سوم چاہیے ہو شاہنگ کہتا ہے کہ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو جی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے پھر شاہنگ اس سے کس کرنے لگتا ہے اور وہ دوروں نائٹی سپن کر لیتے ہیں اس کے بعد جی کی چاہیے کو ایک لاکھ روپے ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ وہ جی کو پھر سے اس کے ساتھ رینے کے لئے منع سکے اور وہ اس کی چاہیے سے کہتا ہے کہ باقی کے دو لاکھ میں تمہیں کام ختم ہونے کے بات دوں گا اس کے بعد جی کی چاہیے جی کو اپنے گھر پر بلاتی ہے جی وہاں شاہنگ کو لے کر آ جاتی ہے اس کی چاہیے اس سے کہتی ہے کہ ابھی سامان رکھ دو اور فلور کو ساف کرو اور جا کر مشٹر شاہنگ کے لئے فروٹ کٹ کر لے کر آو شاہنگ ان سے کہتا ہے کہ یہ کام تو سرونٹ کرتے ہیں زی کی چاہیے کہتی ہے کہ ہماری چھوٹی فیملی میں سرونٹ نہیں ہوتے ہیں ویسے بھی جی یہ سب کام بچپن سے ہی کرتی آ رہی ہے اس سے ان سب کی عارت ہے شاہنگ کہتا ہے کہ اگر یہاں کوئی سرونٹ نہیں ہے تو یہ سب کام آپ کو کہنے چاہیے زی اب میری وائف ہے آپ اسے اوڈر نہیں دے سکتی اس کے بعد اس کی چاہیے فروٹ کٹ کر لے کر آ جاتی ہے اور شاہنگ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کون سے فروٹ کھانا پسند ہے مجھے صرف کیان کی پسند نہیں معلوم تھی اس لئے میں تمہیں لئے وہی فروٹ لے کر آ گئی شاہنگ جی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم اپنے ایکس بورفرن کو گھر پر لے کر آئی تھی زی کہتی ہے کہ اس نے صرف ایک بار ہی ہوا تھا اور کیان خود سے گھر پر آیا تھا میں اسے لے کر نہیں آئی تھی تب اس کی چاہیے کہتی ہے کہ اس میں جی کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ اور کیان پاس سالوں سے ایک ساتھ ہے ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں شادی کر لیں گے زی اپنی چاہیے سے کہتی ہے کہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں میں اسے لائک کرتی تھی پر یونیورسٹی سے گیجویشن کے بعد میں باہر چلی گئی تھی اور گھر پر بہت کم آیا کرتی تھی میں نے تو کبھی آپ کے سامنے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے جی کی چاہیے شینگ سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر پر پہلی بار آئے ہیں تو کیا آپ جی کا روم نہیں دیکھنا چاہتے جی شینگ سے کہتی ہے کہ روم میں جو بھی رکھا ہوگا اسے میں نے نہیں رکھا ہے تو میرا یقین کرنا ہوگا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری چاہیے ہم دونوں کی بیچ میں درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے شینگ جی کے روم میں آ جاتا ہے تب وہاں اسے کیان اور جی کی بہت ساری فوٹو ملتی ہے وہ کہتا ہے تو جی نے اب تک اپنے ایک بورن کی فوٹو کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جی اسے کہتی ہے کہ میری باسٹروں میں تمہیں ایکسپلین کر سکتی ہوں تب شینگ اسے پکڑ کر کس کھانے لگتا ہے نیچے جی کی چاہیے کیان کو کال کر کے کہتی ہے کہ جی کافی سیڈ ہو گئی ہے اب وہ اپنا مائن چینج کر لے گی اور تمہارے پاس آ جائے گی کیان ان سے کہتا ہے کہ میں وہاں آ رہا ہوں جیسے ہی جی مجھے ایکسپلین کر لے گی تو میں آپ کے باقی بچے فیسے آپ کو دے دوں گا جیسے ہی شینگ اور جی نیچے آتے ہیں تب ہی وہاں کیان بھی فلاور لے کر آ جاتا ہے وہ شینگ سے کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں شینگ کہتا ہے کہ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے لسٹ ایم میں نے تمہیں وان کیا تھا کسی سے دور رہنا کیان کہتا ہے کہ بھلے یہ آپ جی کو لائک کرتے ہیں پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے اسے دور رکھنے کا تب جی اسے کہتی ہے کہ انہیں حق ہے کیونکہ یہ میرے حضبین ہے کیان اس سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ تمہارا حضبین کیسے ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم اسے جھوٹ بول رہی ہو میں بہلے گلت تھا پر اب میں چینج ہو جاؤں گا تب شینگ اسے میل سرٹیفکٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آنکھیں کھول کر دیکھ لو پھر وہ جی کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے کیان اس سے کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں اس کے حضبین ہو تو تم نے اپنے رشتے کو ابھی سے پبلک کیوں نہیں کیا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ صرف مجھے غصہ دلانے کے لئے تمہارا یوز کر رہی ہے جی کیان سے کہتی ہے کہ پاسار پہلے دو لڑکوں نے مجھے جنگل میں پکڑ لیا تھا تب تم نے آ کر مجھے بچائے تھا تب اسے میں تم سے پیار کرنے لگی تھی پر جب تم نے وین کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا تب ہی ہمارا پیار ختم ہو گیا تھا یہ سنکہ شینگ کو پرانی مومن یار آنے لگتے ہیں جب جنگل میں دو لڑکے زی کو پکڑ لیتے ہیں تب ہی وہاں شینگ آ کر اسے بچاتا ہے پرزینٹ میں وہ زی سے کہتا ہے کیا تم چیری بلوسن فوریس کی بات کر رہی ہو زی اس سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا شینگ کہتا ہے کیونکہ جس انسان نے تمہیں بچایا تھا وہ میں ہوں جب میں نے تمہیں بچایا تھا تو تم بہنش ہو گئی تھی پھر میں نے تمہیں اسکول کے ہوسپیٹر میں بھیج دیا تھا اور تمہاری لیے گرم کافی لینے چلا گیا تھا پر بعد میں جب میں واپس آیا تو تم وہاں نہیں تھی زی شینگ سے کہتی ہے کہ جب میں ہوش میں آئی تب میں نے اپنے پاس کیان کو کھڑے ہوئے دیکھا مجھے لگا کہ اس نے ہی مجھے بچایا ہے اور اس نے مجھے مرنا بھی نہیں کیا اس لئے میں اس کے ساتھ رہنے لگی اور وہ کیان سے کہتی ہے تو تم نے مجھے پانچ سالوں تک دھوکہ دیا ہے کیان جی سے کہتا ہے کہ ہاں میں نے تم سے جھوٹ کہا تو کیا ہوا تم بھول گئے کہ اسکول میں سب تمہیں پاگل کہتے تھے مجھے چھوڑ کر کوئی بھی تمہاری پروہ نہیں کرتا تھا شینگ اسے مار کر گرا دیتا ہے اور جی سے کہتا ہے کہ اب میں آدھے سال کا بیٹ نہیں کر سکتا ہمیں اپنے رشتے کو پبلک کر دینا چاہیے جی اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں کیان جی کی چانچی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیونے بتایا کن دونوں نے شادی کر لی ہے جی کی چانچی کہتی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کن دونوں نے شادی کر لی ہے پر تم نے جو کہا تھا میں نے وہ سب کیا ہے تم مجھے بھی نہیں کر سکتے اب جلدی کرو اور مجھے میرے دو لاکھ روپے واپس دو کیانوں سے دھکا دیلتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں اب بھی اتنی عمت ہے مجھ سے پیسے مانگنے کی میں تمہیں دو لاکھ روپے کبھی نہیں دوں گا اور جو ایک لاکھ روپے میں نے تمہیں دیئے ہیں وہ بھی میں واپس لے لوں گا زی کی چاچی اس سے کہتی ہے کہ وہ پیسے میں تمہیں واپس نہیں دے سکتی ان پیسے کو تو میں نے زور کی کرجے میں اڑا دیا ہے اب بھی مجھے بہت سارا کرجا ہے اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیئے تو میں تمہیں اس گھر سے نہیں جانے دوں گی کیان ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں اور تمہارے سارے کرجے جھکانے میں ہیلپ بھی کر سکتا ہوں پر اس کے لئے تمہیں میرا ایک اور کام کرنا ہوگا تو میں پلاننگ کر کے زی کو میرے ساتھ ایک روم میں لکھ کرنا ہوگا پھر میں دیکھتا ہوں کہ میسٹر شینگ تب بھی اسے پیار کریں گے دوسرے سیکیٹری شینگ کو بتاتا ہے کہ میسٹ جیانگ کی چاچی کو جوہ کھلنے کی لطھ ہے وہ اپنے سارے پیسے جوہ میں اڑا دیتی ہے پچھلی بار جو گنڈے میں جیانگ کی گھر پر آئے تھے وہ بھی ان کی چاچی کی کرس کی وجہ سے آئے تھے شینگ سیکیٹری سے کہتا ہے تو کچھ ایسا کرو کہ وہ دوبارہ کبھی جوہ کی ٹیبل پر نہ بیٹھ پائے اس کے بعد زی کے پاس اس کے چاچی کا کول آتا ہے وہ کہتے ہیں کیا تم کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتی ہو جو ہاتھ یہ فنگر کو جوڑنا جانتے ہیں زی ان سے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس کے چاچی کہتے ہیں کہ تمہارے چاچی کو تاش کھیلنے کا بہت شوق ہے جب انہوں نے کرس دینے والوں کو پیسے نہیں دی تو انہوں نے اس کی انگلی ڈیمج کر دی اس کے بعد زی شینگ کے پاس آ جاتی ہے اپنی چاچی کے لئے ہیلپ مانگنے کے لئے شینگ اس سے کہتا ہے کہ میں بیس سرجن کو جانتا ہوں اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد زی اپنی چاچی سے ہسپٹی میں ملنے آتی ہے اس کی چاچی کہتی ہے کہ جلدی چلو تمہارا چاچا تمہارا ویٹ کر رہے ہیں اور وہ اسے دوسرے وارڈ میں لے جا کر بند کر دیتی ہے جہاں کیان آکا زی کو پکڑ لیتا ہے زی اس سے کہتی ہے کہ ذمیاں کیا کر رہے ہو کیان کہتا ہے کہ یہ وارڈ سب سے کورنر میں ہے کوئی بھی تمہیں بچانے نہیں آ پائے گا اور وہ اس کے ساتھ بتتمیجی کرنے لگتا ہے دوسری طرح شینگ سیکرٹی سے کہتا ہے کہ ابھی تک زی واپس کیوں نہیں آئی ہے پھر وہ اس کا فون ٹرائے کرتا ہے پھر اس کا فون ٹھی چوف ہو جاتا ہے پھر وہ جی کی چاچی کے وارڈ میں آ جاتا ہے اور اس کی چاچی سے کہتا ہے کہ ذی کہاں ہیں اس کی چاچی کہتے ہیں کہ ذی تو یہاں پر نہیں ہے شینگ کہتا ہے کہ میں اسے خود ہوسپٹیل چھوڑنے آئے تھا پھر وہ یہاں کیسے نہیں ہو سکتی اور وہ اس کی چاچی سے کہتا ہے کہ مجھے سرسر بتاؤ کہ ذی کہاں ہیں وانہ میں تمہیں مار دوں گا اس کی چاچی کہتی ہے کہ وہ کیان کے ساتھ دوسرے وارڈ میں بند ہے جب شینگ اس وارڈ میں آتا ہے تب پہلے سے ہی جی کیان کو مار کا بہوش کر دیتی ہے اور وہ اجارہ در جاتی ہے وہ شینگ سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی اس کے بعد جی کے چاچا اس سے معافی مانگنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں سا کہ تمہارے چاچی تمہارے ساتھ ایسا کرے گی جی ان سے کہتی ہے کہ اس میں ابھی کوئی گلتی نہیں ہے تب اس کے چاچا کہتے ہیں کہ میں کمپنی کے سارے شیرز کو تمہارے نام پر کرنا چاہتا ہوں جی کہتی ہے پر میں شیرز نہیں لے سکتی یہ آپ کے ہیں تب ہی وہ شینگ بھی آ جاتا ہے اور وہ جی سے کہتا ہے کہ تمہیں شیرز لے لینے چاہیے کیونکہ تم کمپنی کو اپنے شیرز سے بیٹر سمال سکتی ہو جی اپنے چاچا سے کہتی ہے کہ میں شیرز کو لے لوں گی پر میری کمپنی ہمیشہ سے میری چاچا کی رہے گی جسے وہ جب چاہے مجھ سے لے سکتے ہیں اس کے چاچا وہاں سے چلے جاتے ہیں تب جی سینگ سے کہتی ہے کہ میری چاچا نے میرے بہت خیال رکھا ہے اگر میری چاچی نہیں ہوتی تو ہم کبھی اتنے دور نہیں ہوتے اس کے بعد شینگ اور جی اپنے رسٹے کو پبلک کرنے کے لئے ایک ڈنر پارٹی رکھتے ہیں جہاں بھولو ٹوٹینڈیر کا گیم کھیلنے لگتے ہیں شینگ کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ کولیج کے دنوں میں تم میرے ساتھ باسکٹ بول کھلنے کی جگہ لائبریری کیوں جایا کرتے تھے شینگ ان سے کہتا ہے کہ میں وہاں اس انسان کو دیکھنے جاتا تھا جس میں پسند کرتا تھا اس کے بعد شینگ سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی ایک گرل فرنڈ ہے جسے آپ لائک کرتے ہیں کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ گرل فرنڈ کون ہے شینگ ان سے کہتا ہے کہ وہ پرسند زی ہے میں زی کو کافی لمبے سمے سے لائک کرتا ہوں پر زی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا جب سیکنڈ یئر میں ہم دونوں لائبری میں فض گئے تھے تب میں نے لائبری میں اسے پوچھا بھی تھا زی کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ لائبری میں وہ انسان تم ہی ہو شینگ کا فرنڈ کہتا ہے کہ اگر تم زی کو اتنا لائک کرتے ہو تو تم ابروٹ کیوں چلے گئے تھے شینگ کہتا ہے کیونکہ زی اس سمے کسی اور کو لائک کرتی تھی میں ان دونوں کو ساتھ میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا مجھے لگا کہ شاید دور رہنے سے میرا پیار ختم ہو جائے گا اس کا فرنڈ کہتا ہے تو تم چائنہ واپس کیوں آئے شینگ کہتا ہے کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ دوریاں ہمارے پیار کو نہیں مٹا سکتی یہ سینگ سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں تلنبے ٹائم سے میرا انتظار کر رہے تھے پر اگر میں نے کیان سے بریک اپ نہیں کیا ہوتا وہ میری چاچا کی کمپری میں پرابلم نہیں آئے ہوتی تو کیا تم تب بھی کئی سالوں تک میرا ویٹ کرتے رہتے شینگ کہتا ہے کہ اثر نہیں ہوتا آج تمہیں ریوائیب بن گئی ہو اس کا مطلب میرا ڈیسیزم بلکل صحیح تھا تب ہی سیکیٹری آکا شینگ کو بتاتا ہے کہ کیان نائٹ کرفت سے بھاگ چکا ہے دوسطرہ وین کیان کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ زی کے لئے تم خود کو اتنا برویٹ ہیٹ مت کرو وہ اس کے لائک نہیں ہے کیان نائٹ سے دھکا دے رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا آنا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا ہے کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا وین اس سے کہتی ہے کہ اس نے تمہارے رہتے ہوئے کسی اور آدمی سے شادی کر لی وہ تم سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی ہے اور اس کے علاوہ میسٹر سینگ کافی پاورفل اور رچ ہیں تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤگے تم نے تم اس سے کہا تھا کہ تم سب سیدھا پیار صرف مجھ سے کرتے ہو تو چلو ہمیں ایک ساتھ خوش رہتے ہیں کیان اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک آپشن کی طرح سمجھا ہے میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا جی صرف میری ہے میں اس سے واپس لے کر رہوں گا وین اس سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پاس بھیجاتا تمہیں سیڈیوز کرنے کے لیے کیان کہتا ہے تو کیا اب بھی انہوں نے تمہیں آرڈر دیا ہے مجھے منانے کا وین اس سے کہتی ہے کہ نہیں میں خوش سے تمہارے پاس آئی ہوں کیونکہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ان سمیں مر جاؤ اس کے بعد کیان جی کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تمہیں دھوکے دینے کا سارا پلان مسٹر شینگ نے ہی بنایا تھا وہ کافی لمبے سمیں سے تمہیں مجھ سے چھیننے کی پلاننگ کر رہا تھا اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہوتا تو میں تمہیں ایویڈنس بھیج رہا ہوں تم خود دیکھ لو وہ مسٹر شینگ ہی تھے جنہوں نے تین سالوں کے لئے مجھے دور بھیج دیا تھا اور مجھے وین کے ساتھ پیر اپ کروایا اور اس نے تمہارے چاچا کو بھی جان بچ کا فسائے تھا تاکہ تم اس سے شادی کرنے کے لئے مجبور ہو جاؤ اور اسی نہیں تمہارے چاچے کی فنگر کو بھی ڈیمیج کروایا تھا اور پھر تمہارے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کیا یہ سب سنکر جی کو پرانے مومن یار آنے لگتے ہیں جی کی آن سے کہتی ہے کہ بھلے ہی شینگ نے وین کو تمہارے پاس بھیجا تھا پر وہ تم تھے جو خود کو روک نہیں پائے تھے بھلے ہی میں شینگ سے ڈیوارس کیوں نہ لے لوں پر میں تمہارے پر واپس کبھی نہیں آؤں گی اس کے بعد زین شینگ کو ایویڈنس دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب تم نے پلان کیا تھا شینگ اس سے کہتا ہے کہ اگر میں پلاننگ نہیں کرتا تو اور کیا کرتا تو تمہاری آنکھوں میں صرف اس وقت کیا تھا جب میں کالج میں تمہارے سامنے کھڑا رہتا تھا تب تو مجھے ایک بار دیکھتی تک نہیں تھی زین اس سے کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی ٹائم کے لئے تم سے الگ رہنا ہے میں ابھی تھوڑی کنفیوز ہو گئی ہوں مجھے تھوڑی ٹائم چاہیے اور وہ اپنے چاچا کے گھر رہنا چلی جاتی ہے اس کے چاچا شینگ کو زین کی پلپل کی خبر دیتے رہتے ہیں شینگ اپنی کار کو زین کی چاچا کی گھر کے سامنے پار کر کے کھڑا رہتا ہے تب ہی وہاں کچھ گنڈے زین کی چاچا کی گھر کے طرف آ رہے ہوتے ہیں شینگ ان کے سامنے جا کر ان کا راستہ روک دیتا ہے گنڈا کہتا ہے کہ میں راستے سے ہٹ جاؤ مجھے کن فیملی سے پیسے لینے جانا ہے شینگ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گا گنڈا ان سے کہتا ہے کہ ان پر آٹھ ملین کا کرز ہے شینگ ان سے کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی کیش نہیں ہے تھوڑی دیر میں ایک آدمی پیسے لے کر آ رہا ہے گنڈا کہتا ہے کہ میں ویٹ نہیں کروں گا اور وہ شینگ سے لڑنے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی شینگ کو چاکو مار دیتا ہے جس سے شینگ ہٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد زی گھپرا کر ہسپٹیل میں آ جاتی ہے اور دکٹر سے کہتی ہے کہ مستر شینگ اب کیسے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم انہیں بچا نہیں پائے یہ سنکر زی وہاں بیٹھ کر رونے لگتی ہے تب ہی اس کے سامنے شینگ آ جاتا ہے زی اسے حق کر کے رونے لگتی ہے اور پرانی ساری بولتوں کو بھول جاتی ہے جب جی شینگ کے لیے فروٹ لینے جا رہی ہوتی ہے تب کیان اسے پکڑ کر کڈنیف کر لیتا ہے پھر وہ شینگ کو کال کر کے اپنے پاس بلاتا ہے شینگ کپڑے چینج کر کے اس کے پاس جانے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی شینگ کو بھی بہوش کر دیتا ہے اس کے بعد کیان زی کو اپنے پاس لے کر بیٹھا رہتا ہے تب ہی وہاں وہ شینگ کو بلاتا ہے وہ شینگ سے کہتا ہے کہ ہم میرر لگا ہوا ہے صرف ہم ہی اسے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ پائے گا پھر کیان شینگ سے کہتا ہے کہ اگر تم شینگ سے پیار کرتے ہو تو تمہارے سامنے جو گلاس رکا ہے اسے پی جاؤ شینگ بینہ سوچے سمجھے ہی اس گلاس کو پی جاتا ہے جسے اسے انہاشا ہونے لگتا ہے تب ہی کیان اس روم میں بین کو بھی بھیج دیتا ہے کیان زی سے کہتا ہے کہ میں شینگ کے ساتھ بھائی کر رہا ہوں جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس نے بین کا یوز کر کے ہمیں دور کیا ہے اگر میں خود کو روک نہیں پایا تو کیا وہ آج خود کو روک سکتا ہے زی اسے کہتی ہے کہ بس کرو اگر بین نہیں بھی ہوتی تو آج نہیں تو کل تم مجھے دھوکہ دینی ہی والے تھے کیان اسے کہتا ہے کہ سب آدمی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں وہ میری طرح ہی ہے وہ بھی تمہیں دھوکہ دے گا زی اسے کہتی ہے کہ میں اسے اب بھی پیار کرتی ہوں جب وہ ہوش میں آئے گا تب ہم دونے ساتھ میں گھر جائیں گے کیان اسے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو تم میرے ساتھ گھر چلو تب ہی وہاں شینگ آ جاتا ہے اور وہ کیان کمار کا گرا دیتا ہے کیان وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے تب ہی سیکیٹری آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد جی شینگ سے کہتی ہے کہ سوری میری بیسے تم اتی پرابلم میں آ گئے شینگ اسے کہتا ہے کہ تم میری وائف ہو تمہیں پروٹیک کرنا میری ڈیوٹی ہے اگر تم سوری فیل کر رہی ہو تو تم مجھے کس بھی کر سکتی ہو تب ہی زی کو وامیٹنگ ہونے لگتی ہے شینگ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ زی کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر سے بتاتی ہے کہ آپ کی وائف پرینگنٹ ہے اس کے بعد شینگ جی سے کہتا ہے کہ جب میں آٹھ سال کا تھا تب سے میں تمہیں لائک کرتا تھا اس سے میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تم نے خود کو خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی تھی جی کہتی ہے کہ اگر میں نے تمہیں بچائے تھا تو مجھے کچھ بھی یاد کیوں نہیں ہے شینگ اسے کہتا ہے کیونکہ تمہیں بہت مارا اور پیٹا گیا تھا کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی جب میں تمہیں ڈھونڈنے کے لئے واپس آیا تب مجھے پتا چلا کہ تمہارے پیرنس کی کار ایکسیڈر میں ڈیٹھ ہو گئی ہے پھر مجھے پتا نہیں چلا کہ تم کہاں چلی گئی ہو اس کے بعد میں تم سے کالج میں ملا اور وہ فینڈٹ نکالکہ کہتا ہے کہ آج میں اس فینڈٹ کو اس کی اصلی ارنر کے پاس بھیج رہا ہوں اس کے بعد ہمیں شینگو جی کی ویڈنگ دکھاتے ہیں جہاں وہ دونے ایک دوسرے کو رنگ پہنا کر شادی کر لیتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ ڈاما یہی ختم ہو جاتا ہے